اسلام علیکم عابد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سارے دوست نیو ہولینڈ الگازی کی نئی اپ ڈیٹس نئے ریٹس کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو آج کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ نیو ہولینڈ الگازی کی تمام تر جو ڈیٹیل ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیر کرنے جا رہے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ایک دارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ گئی بیل آئیکن کے لازم پیس کرنے تاکہ ذرا سے متعلق تمام تر معلومات مل سکے ملت فیکٹری کی جانب ملت کمپنی کی جانب سے قیمتیں جو ہیں وہ بڑھائی کو آج تقریباً جو ہے وہ دس سے پناہ دن ہو چکے ہیں جبکہ نیو ہولینڈ الگازی کی جانب سے کوئی بھی قسم کی کوئی نیا نوٹیفکیشن نہیں قیمتوں کا جو رد و بدل ہے اس حوالے سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کیا قیمتوں کے اندر اضافہ ہوگا یا نہیں اگر مارکیٹ میں ٹریکٹروں کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی پاکستان کے اندر الگازی کے جو ٹریکٹر ہیں یہ چلنے میں بہت اچھے ہیں بہت اچھی چیز ہے بہت بہترین ہے اگر آپ اپنے زمیدارہ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو زمیداروں کے لیے نیو ہولینڈ الگازی بہترین کمپنی ہے اور یہ پائیدار بھی ہے اور سال ہا سال چلنے والے جو ٹریکٹر ہیں یہ نیو ہولینڈ الگازی کے ہیں اگر مارکیٹ میں اس کی سیل کی بات کی جائے تو میسی فرگوسن کی نسبت جو ہے وہ نیو ہولینڈ الگازی کم فروخت ہوتا ہے اس کی وجہ کچھ یوں بھی ہے چونکہ یہ ایک زمیدارہ کے لیے بہت اچھا ٹریکٹر ہے لیکن یہ لوڈ زیادہ پرداش نہیں کرتا اس وجہ سے میسی کے جو جتنے بھی موڈلز ہیں وہ زیادہ فروخت ہوتی ہے اور نیو ہولینڈ الگازی کی جگہ میسی فرگوسن جو ہے وہ زیادہ فروخت ہوتا ہے مارکیٹ میں یہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ اپنے پورے ریٹس پہ آپ کو مل جاتے ہیں اگر ریٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو ریٹس بھی آپ دوستوں کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں نیچ چار سو اسی ایس پچپن ہاس پاور اس کی جو پرائس ہے وہ بیس لاکھ چوبیس زار رپیہ کمپنی پرائس ہے نیچ چار سو اسی ایس پاور پلاس جو ہے یہ بھی پچپن ہاس پاور ہے جو کمپنی پرائس ہے وہ اکیس لاکھ ایک ہزار روپیہ ہے اس کے بعد نیچ غازی کے بات کرتے ہیں پینسٹھ ہاس پاور ہے یہ تئیس لاکھ پچاس زار رپیہ کمپنی پرائس ہے تو اس کے بعد انیچ چھے سو چالیس یہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والا اور سب سے جو اچھا مارڈل ہے وہ ایڈی انیچ چھے سو چالیس یہ پیجتر ہاس پاور ہے تیس لاکھ بیاسیز روپیا کمپنی پرائس ہے تو دوستو یہ مارکٹ میں کم فروخت ہونے کی وجہ سے تقریباً اپنی پوری بوکنگ پرائس پر ہی آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے انیچ دبانگ پچاسی اس کے اندر جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں کچھ ان کے پاس پارٹس موجود نہیں ہے اگر وہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی اس کی پروڈکشن انہوں نے بند کی ہے باقی اگر ریٹس کے بارے سے بات کی جائے اکتیس لاکھ اٹھتر ہزار روپیا اس کی کمپنی کی پرائس ہے اس کے بعد انیچ ساٹھ ستر چھپن بات کرتے ہیں فور ویل ہے یہ پچاسی ہاس پاور ہے بیالیس لاکھ بہتر ہزار روپیا جو ہے یہ کمپنی پرائس ہے یہ بھی جو ہے وہ مارک یہ بھی آپ کو پروڈکشن جو ہے اس کی بند کی ہے مارکٹ سے یہ آپ کو مل سکتا ہے لیکن کمپنی جو ہے وہ اس وقت اس کی بکنگ نہیں کر رہی تو اس کے اندر دوستو یہ ہے کہ ابھی تک ان کے وہی پرانے ریٹس ہیں وہی پرانے ریٹس کے آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے بہت سائے دوست یہ پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ نیو ہالینڈ الگازی کے حوالے سے اپ ڈیٹس نہیں دیتے تو دوستو فیلحال ان کی یہی پرائس ہیں اور کمپنی نے یہی پرائس رکھی ہوئی ہیں باقی جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی نیا ریٹ آئے گا نئی پریس لسٹ آئے گی نیا کوئی نوٹیفکیشن آئے گا جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءالائک نہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوست اپنا کیا رکھئے گا